آپ نے کہا کہ کھلاڑیوں سے آپ کی ون آن ون بھی بات ہوئی تھی تو سرفراس کے ساتھ بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی ان کے سیلیکشن کے اوپر اور اگر ہوئی تھی تو پھر کیا گفتگو ہوئی تھی کیا ایڈوائیس آپ نے کیا تھا ان کو نہیں ویل میرے خیال میں سیفی جو ہے کبھی سینئرز کبھی عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بینچ پہ بیٹھا تھا پروپر چانس نہیں مل رہا تھا تو ہماری جیسی ہمیں سیلیکشن کمیٹی کی ذمہ داری ملی تو پورا جو ہمارا پینل ہے سیلیکشن کا ہم سب ایک ہی پیش پہ تھے کہ سیفی کو ہم نے کھلانا ہے چانس دینا ہے انشاءاللہ تو بات ہوتی تھی میچ پہ جب مجھے پتا ہے کہ ان کی کل بیٹنگ پہ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میری ہر پلیئر کے ساتھ انٹویشل بات ہوتی تھی ان کو سپورٹ کرتا تھا بیک کرتا تھا اور ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلا تھا باقی جتنے بھی پلیئر سے جو نئے پلیئر سے ان کو کانفیڈنس دیتا تھا تو ایسا سیلیکشن کمیٹی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ساتھ میں کوچنگ بھی کر رہا ہوں تو اچھا ہے میرے خیال میں ایک سینئر پلیئر کو اور ایسا چیف سیلیکٹر آپ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ لڑکوں کو کانفیڈنس دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑوں کا یہ رول ہونا چاہیے اور آگی بھی ہونا چاہیے جو بھی آئے اس جگہ پہ سیلیکشن کمیٹی کا ون ٹو ون پلیئر کے ساتھ کمیونکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو مجھے نظر نہیں آئی تھی پاسٹ میں اور جو بھی پلین اور سیلیکشن کمیٹی کے وہ پلیئر کے ساتھ اگر کسی کو کھلانا ہے وہ بھی بتانا چاہیے وجہ اور جب ڈراؤپ کرنا ہے تو وہ وجہ بھی بتانی چاہیے تو علم دلیلہ میں اگر کسی کو ڈراؤپ بھی کیا سرفراز کو بھی اگر ونڈے سے ڈراؤپ بھی کیا تو اس کو وجہ بھی بتائیے اور جو پلیئر کھیلیں ان کو بھی بتایا ہے ایک سرفراز کے حوال سے ایک آخری سوال اور پوچھوں گا میں ایک جو فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی تھی کہ سرفراز ایک مائنڈ سیٹ ہے گروپ ہے جو سرفراز کو ٹیم سے الگ رکھنا چاہ رہا ہے ہم نے رمیز راجہ کو ان پبلک یہ کہتے ہوئے سنایا ہے کہ جی سرفراز کا کریئر اب ختم ہو گیا ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ ساری باتیں بلکہ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا میری ٹویٹر ٹائم لائن پہ ایک نمودار ہو گیا تھا کلپ جس میں وہ ایک سپورٹ جنرلس کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ کافی غصے میں آگئے رہے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی آپ نے تو سرفراز کا کریئر ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا کہ ختم ہو گیا ہے تقریباً اور وہاں پہ جا کے وہ رنس پہ رنس سکور کیا جا رہا ہے اس نے کم بیک ہنڈریٹ اور دو ففٹیز جو ہیں وہ سکور کی ہیں تو لالا کوئی ریزسٹنس آپ کو محسوس ہوئی تھی جب آپ سرفراز کو ٹیم میں لارہے تھے کہ نہیں یا ٹیم میں کسی امپورٹنٹ بندے نے بلاو کہ نہیں اب رہنے دیں یا پھر بھارہاً وہ بڑا انٹریسٹنگ کلپ ہے اگر آپ لوگ ٹویٹر پہ سرچ کریں مجھے موقع ملا تو میں بھی اس کو ری ٹویٹ کر دوں گا اور آج صبح میری نظر سے گزرا ایک سپورٹ جنرلسٹ ہے جن کے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے رمیز راجہ بات کر رہے تھے اور رمیز سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ سرفراز کے بارے میں تو پھر جی لالا میں ساتھ واپس آگئے ہیں ملالا میں سرفراز کے حوال سے بات کر رہا تھا کہ مجھے نہیں بتا آپ نے کتنا میرا سوال سولا لیکن رمیز بیچ میں کلپ اٹسوں ایک یوٹیوبر سے بات کرتے ہوئے وہ غصے میں آگئے تھے کافی جب سرفراز کا وہاں پہ ذکر کیا گیا تھا بلکہ انہوں نے کہا تھا نیکس کسٹن کوئی اور سوال پوچھے ہیں مجھ سے آپ کو کوئی ریزسٹنس کوئی رکاوٹ تو فیل نہیں ہوئی تھی سرفراز کو ٹیم میں واپس لانے کے لیے نہیں نہیں کبھی نہ میں کسی کا پریشر لیتا ہوں نہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں نہ ایسی کوئی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو میں کرنا سکوں اور مجھے پریشرائز کیا جائے ایسی جوب میں پسند نہیں کرتا کبھی بھی نہیں لوں گا اس لیے کہ جب آپ کسی کو ذمہ داری دیتے ہو تو پھر آپ کی انوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کو اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کسی پہ کہ وہ آپ کو ریزلٹ نکال کے دے سکے تو میرے پہ ایسا کبھی بھی کسی بھی چیز کا پریشر نیتا